جتنا زیادہ میں تمہیں دیکھتا ہوں اتنا ہی خوش ہوتا ہوں جتنا زیادہ محبت کرتے ہیں اتنی ہی گہری ہوتی ہیں جتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اتنا ہی منافع ہوتا ہے ایسی جملے ہم اپنی دیو ٹوڈے لائے کے نرود مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں اس لیسن کے اندر ہم سکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فکرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جتنا اتنا اس کے لیے انگلیش کا دبا کمپیرٹیف ایب جیکٹیف سٹرکچن جوز ہوتا ہے وٹ ایس دبا کمپیرٹیف ایب جیکٹیف سٹرکچن دبا کمپیرٹیف ایب جیکٹیف سٹرکچن کیا ہوتا ہے آئیے گوٹتے ہیں پہلے ہمیں یوز کرنا ہے دہ دہ کے بعد آجایا کرے گا کمپیرٹیف ڈگری آف ایب جیکٹیف جس کو کمپیرٹیف ڈگری آف ایب جیکٹیف بھی کہا جاتا ہے وٹ ایس کمپیرٹیف ڈگری آف ایب جیکٹیف مثال کے طور پر سمال یہ پازیٹیف ڈگری ہے ایب جیکٹیف کا سمال اب یہ کمپیرٹیف ڈگری ہے ایب جیکٹیف کا سویٹ یہ بھی پازیٹیف ڈگری ہے ایب جیکٹیف کا اور سویٹر اب یہ پازیٹ کمپیریٹیف ڈگری ہے اگجیکٹیف کا بیوٹیپل یہ پازیٹیف ڈگری ہے اگجیکٹیف کا اور مور بیوٹیپل یہ کمپیریٹیف ڈگری ہے اگجیکٹیف کا خوب کمپیریٹیف ڈگری اگجیکٹیف آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے سبجک سبجک کے بعد آجایا کرے گا ورک یا دناؤ اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے کامہ اگر دکھنا ہے تو اس کے بعد پھر سیم سٹرکچر آئے گا یعنی سیم سٹرکچر ہمیں یوز کرنا ہے پہلے دن دن کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے کمپیریٹیف دیگری آف ایجیکٹیف کمپیریٹیف دیگری آف ایجیکٹیف کے بعد آجایا کرے گا سبجٹ اور سبجٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ورگ یا دناؤن اس سٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جتنا زیادہ میں تمہیں دیکھتا ہوں اتنا ہی خوش گھوتا ہوں the more I assume the happier I am the more I assume the happier I am more یہ کمپیریٹیف دیگری یا کمپیریٹیف فرم ہے ایجیکٹیف کا اور اسی طرح ہیپیر یہ بھی کمپیریٹیف دیگری یا کمپیریٹیف فرم ہے ایجیکٹیف ہیپی کا نیکس اگزامپل کو بیٹر اندرسینڈل جتنا زیادہ محبت کرتے ہیں اتنا ہی گھری ہوتی ہیں the more you love the deeper it gets the more you love the deeper it gets deeper یہ دیپ کا کمپیریٹیف دیگری ہیں نیکس اگزامپل کو بیٹر اندرسینڈل جتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہیم اتنا ہی منافع ہوتا ہیم the higher the worse the greater the profit the higher the worse the greater the profit greater یہ گریٹ کام کمپیریٹیف دیگری ہے اور higher یہ ہی کام کمپیریٹیف دیگری ہے بلکل ہمیں سٹرکٹر کو سٹیپ بائی سٹیپ پالو کر رہے ہیں اور بھی سٹرکٹر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسے بہت سی جملے انگریزی جبانی آسانی ہیں that can really help for you which can take you from basic to advanced level keep this point in your mind جتنا زیادہ پراکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلیش سکھ جاؤ گے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جتنا جلدی ہم کام ختم کریں اتنا ہی جلدی چوٹی کر سکتے ہیں the faster we finish the sooner we can leave the faster we finish the sooner we can leave next example for better understanding جتنا جہرہ کوہ ہوتا ہیم اتنا ہی میٹا ہوتا ہیم the deeper the way the sweeter it is the deeper the way the sweeter it is sweeter یہ سویٹ کا کمپریٹیف دیگری ہے اس کو کمپریٹیف کم بھی کہا جاتا ہے دیپر یہ دیپ کا کمپریٹیف دیگری ہے جتنا زیادہ چینی ڈالو اتنا ہی میٹا ہوتا ہیم the more the sugar the sweeter it is the more the sugar the sweeter it is sweeter یہ سویٹ کا کمپریٹیف دیگری ہے یعنی کمپریٹیف ہم ہے اور اسی طرح مور یہ بھی کمپریٹیف دیگری اپ اتنا ہی میٹا ہوتا ہیم جتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں اتنا ہی کم بہت خوتی ہیں the more we understand the less we argue the more we understand the less we argue next example for better understanding جتنا زیادہ ہم انشا جاتے ہیں تن بڑھتی ہیں the higher we go the cooler it gets the higher we go the cooler it gets cooler یہ کھل کا کمپریٹیف دیگری ہے یعنی کمپریٹیف کمپریٹیف بھی کھا جاتا ہے one more example better understanding جتنا زیادہ ہم سرمایہ کھایی کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ کماتے ہیں زاہیر سی بات ہیں so the more we invest the more we earn the more we invest the more we earn اور آخر میں یہ دو فکرات آپ کے لئے common section میں اس کا جواب ضرور دینا جتنا زیادہ کم سوتے ہیں اتنا ہی زیادہ تکاوٹ میں سوش کرتے ہیں اور دوسرا فکرہ ہے جتنا زیادہ سنتے ہیں اتنا ہی آپ سکھتے ہیں جتنا زیادہ سنتے ہیں اتنا ہی آپ سکھتے ہیں subscribe to English page for more advanced English sentence structure thank you میں آپ کے بارے میں فکر مند ہوں میں اس کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں میں آپ کی والد کی بیماری کے بارے میں فکر مند ہوں اگر دیکھا جائے تو ایسے فکریں ہم اپنے دیو ٹو ڈیل آئے کہ نیروز مردہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں فکر مند ہونا اس کے لئے آپ کو حضرت کرنا ہوگا انگلیش میں concern about i a complete structure سمجھتے ہیں subject subject کے بعد آ جایا کرے گا helping word جس کو auxiliary word یا to be word بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں use کرنا ہے concern about اور concern about کے بعد ہمیں لگانا ہے other word اس structure کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں آپ کے بارے میں فکر مند ہوں i am concerned about you i am یہ subject ہے and یہ اس کا helping word ہیں one more example for better understanding میں اس کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں i am concerned about her health i am concerned about her health one more example for better understanding یہ بارے میں پکر منتا یہ پاس تنس ہے he was concerned about money he was concerned about money was یہ پاس تنس کا helping word next example better understanding لوگ کیا کہیں گے مجھے کوئی پکر نہیں I am not concerned about what people will say I am not concerned about what people say next example for better understanding وہ اپنی مستقبل کے بارے میں فکر منتا ہے he is concerned about his future he is concerned about his future میری والدہ میری پڑھائی کے بارے میں فکر منتا ہے my mother is concerned about mine my mother is concerned about mine تم اپنی موبائل کے بارے میں فکر منتا نہیں ہوں یہ نیگیٹیو ٹینس ہے سن you are not concerned about what people say you are not concerned about what people say اور آخر میں یہ دو فکرات آپ کے لئے کانون تکشن میں اس کا جواب دینا وہ اپنی بیماری کے بارے میں فکر منتا وہ اپنی بیماری کے بارے میں فکر منتا اور دوسرا فکرہ ہے والدین بچوں کے بارے میں فکر منتا ہے والدین بچوں کے بارے میں فکر منتا ہے سبسکرائب کی انگلیش پیئرز کو مورن مات انگلیس میں سے چاہتے ہیں وہ برا مان گیا تم برا مانتے ہو وہ برا مان گیا کیا ان جنگلوں میں ہم کہہ رہے ہیں برا ماننا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں get offended آئے کامپلیٹ سٹکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو اگزلری ورب بھی کہا جاتا ہے یہ تینسہ سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا پلس گیٹ اوفینڈ گیٹ یہ مین ورب ہے جو تینسہ سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے پلس ادا ورز اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وہ برا مان گیا اچھی طرح سمجھنے کے لئے کاؤر مثال دیکھتے ہیں برا نہ مانو برا نہ مانو اچھی طرح سمجھنے کے لئے کاؤر مثال دیکھتے ہیں برا کیوں مان رہے ہو برا کیوں مان رہے ہو سبسکرائب تو انگلیس پیس فر مور ایڈوانس کے انگلیس انسان سکچا تینکس مالی